بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ برات میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ کتنی رکعت نماز پڑھیں گے؟ کب پڑھیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اس وڈیو میں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اجازت طلب کی کہ اے عائشہ مجھے اجازت دو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ برات کی رات ہے شبہ برات ہے تو میں نے کہا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ آپ پہ تو میرے باباپ قربان ہیں بالکل اجازت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں جب سجدے کو آتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں مجھے ایسا لگنے لگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہوں اور پھر پیر پہ تلوے پہ انگلی لگانے لگتی ہوں تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ذرا سی حرکت ہوتی ہے تب میں سمجھ جاتی ہوں کہ نہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باہیات ہیں تو ایک تو یہ روایت تھی جس سے پتا چل رہا ہے کہ شبہ برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے یہ تو فیلی روایت قولی روایت جس میں کلام ہے لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے جب ضرورت پڑے گی تو مجھ سے رابطہ کریں گے میں تفصیل دلائل کے ساتھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ اس حدیث پہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب پندرہ شہبان کی رات آئے جسے ہم اپنی زبان میں شبہ برات کہتے ہیں تو کومو لیلہ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھو اس میں کہا گیا ہے اسے پتا چل رہا ہے کہ شبہ برات میں نماز ہے نماز نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں نماز ہے ثابت ہے اس حدیث سے پتا چل رہا ہے اب رہی یہ بات کہ نماز ہے تو کب سے کب تک شبہ برات میں نماز پڑھیں گے ٹائم کیا ہے ٹائم نماز پڑھنے کا تو شب مطلب کہ رات کے وقت میں ہے اور عربی اعتبار سے یعنی مسلمانوں کے اعتبار سے مغرب کے بعد سے ہی جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے لہٰذا جیسے ہی سورج ڈوب جائے اس نماز کا وقت شروع ہو گیا اب عبادت کرنے کا وقت شروع ہو گیا کب تک صبح صادق تک صبح صادق تک آپ نماز پڑھئے جتنی رکعت آپ سے ہو سکے وہ پڑھئے اب یہ ہے کہ کتنی رکعت ہم پڑھیں گے وہ بھی تو بتا دو کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ چھے رکعت پڑھو کوئی کہتا ہے بارہ رکعت پڑھو کوئی کہتا ہے سو رکعت پڑھو اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال لوگوں کے سامنے آنے لگتے ہیں کہ فلاں ویڈیو میں دیکھا تھا اتنی رکعت پڑھنے بول لیتے ہیں مولوی صاحب کوئی بول رہا تھا چالیس رکعت پڑھو فلاں فضیلت ہے وغیرہ وغیرہ دیکھئے نماز کے جہاں تک بات ہے شبیب برات میں صرف یہی دو حدیث ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ہے اس سے کیا پتا چلا علماء نے اس پہ غور و فکر کیا اس سے ایک مسئلہ نکل کے سامنے آیا کہ نماز تو ہے لیکن کوئی تعداد مقرر نہیں ہے اس سے کیا پتا چلا چھے رکعت کیوں چھے رکعت کون مقرر کر رہا ہے چھے رکعت اللہ کے رسول چھے رکعت پڑھے ہوئے تھے کتنی رکعت پڑھے ہوئے تھے کچھ پتا نہیں اسی لیے کچھ تعداد مقرر نہیں ہے آپ سے ہو سکے تو دو رکعت پڑھیں آپ سے ہو سکے تو دو ہزار رکعت پڑھیں جتنی آپ سے ہو سکے اتنی پڑھنے کی کوشش کریں رہی یہ بات کہ آج کل جو کہتے ہیں کہ فلاں کوئی تعداد مقرر کرتے ہیں اس بارے میں جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں الفتاوہ رقم المسئلہ الفتاوہ الكبرہ میں رقم المسئلہ 118 پہ مظاہر حق جدید میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 222 پہ موضوعات میں حدیثوں کی تحقیق کی گئی ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر 127 پہ مرقات میں جل نمبر تین صفحہ نمبر 117 پہ اور معارف السنن میں جل نمبر 5 صفحہ نمبر 419 پہ آپ کھول کر دیکھئے گا کہ یہ جو شب برات میں کچھ مقرر کر کے تعداد کچھ عدد جیسے 6 ہے 12 ہے کوئی سی بھی عدد ہو کوئی سی بھی عدد ہو جو مقرر کر کے بتاتے ہیں یہ سب غلط ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے لہٰذا ایک چیز بتا دوں آپ کو شب برات میں ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جو مساحن ہیں حدیث میں لفظ آیا ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا ایک مطلب دو مطلب ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے جو شریعت میں شریعت کا نام لے کر ایسا کام انجام دے جو شریعت میں ہے ہی نہیں اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی شب برات میں تو اسی لیے آپ سے آجزانہ بہت ہی عدب کے ساتھ درخواست ہے اس رات میں آپ ہرگز ایسا کام نہ کریں جو غیر مشروع ہے اور شریعت کا نام لے کر کریں گے جب اسی لیے وہ کام کریں جو اللہ کی رسول نے کیا وہ کام کریں جو ثابت ہے وہ کام کریں جو آپ سے کہا جاتا ہے علماء حق آپ کو بتاتے ہیں تو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا یہ جو تعداد مقرر کرتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی فضیلت نہیں پھر فضیلت والی حدیث پیش کرتے ہیں بھائی حدیث کے ایک قسم کی ہوتی ہے ایک دور ایسا تھا حدیثوں کو بدنام کرنے کے لیے حدیثوں کو گول مول کر کے حدیثوں کی کتابوں کو برباد کرنے کے لیے لوگ اسلام کے جو دشمن ہوتے تھے وہ اپنی طرف سے حدیث گڑ لیا کرتے تھے اپنی طرف سے حدیث بنا لیا کرتے تھے جبکہ وہ اصل میں حدیث ہی نہیں ہوتی تھی اور اس کو جب علماء حق بیان کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ موضوع حدیث ہے یہ لوگوں کی باتیں ہیں اللہ کے رسول کی نہیں شریعت کی نہیں تو یہ کہنے کا مقصد تھا جو مقرر تعداد کی فضیلت بیان کرتے ہیں کچھ الگ سی بات کرتے ہیں کہ شب برات کی خاص نماز یہ ہے اصل پوئنٹ شب برات کی خاص نماز اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب غیر مسروع اور بدعات اور اس کے ساتھ یہ موضوع روایتیں ہیں کوئی حقیقت نہیں ہاں اتنا ضرور ہے نماز آپ پڑھیں گے کتنی رکعت پڑھیں گے وہ آپ پہ ہے آپ سے جتنا بنے آپ اتنی رکعت نماز پڑھ لیجئے نیت کیا کریں گے آپ اگر چاہیں تو نفل نماز کی نیت سے پڑھیں اگر آپ چاہیں کہ اس ارادے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آج شب برات ہے اسی لئے میں عبادت کر رہا ہوں حدیث میں آیا ہے اس ارادے سے بھی آپ نماز پڑھئے تب بھی آپ کی وہ نماز ہوگی اور ثواب بھی ملے گا یعنی کہنا ایک مقصد ہے دل میں اتنا خیال کریں کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں صرف اتنا سوچیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی آپ کا کام ہو گیا رہی یہ بات جو مخصوص کچھ نمازیں ہیں جن کا ثبوت ملتا ہے شب برات میں تو نہیں ہے لیکن آپ پوری زندگی جب چاہیں تب پڑھ سکتے ہیں اور ہر دن پڑھنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے جیسے تحجد کی نماز ہے آپ اس کا احتمام کریں کیونکہ ایک برکت والی رات ہے کسی دن اگر نہیں پڑھ سکتے کم سے کم اس دن تو پڑھ لو تحجد کی نماز اس کے علاوہ جیسے عوابین کی نماز ہے مغرب کے بعد اور اسی طرح عوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں چھے رکعت نماز ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز میں نے بتایا ہے یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ ٹائم جو ہے مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے نماز کا اور عبادت کا جو وقت رہتا ہے وہ تو صبح صادق تک رہتا ہے اور مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ رات کے بارہ بجے سے یا ایساں کے بعد شب برات میں عبادت کرنے کا وقت شروع ہوگا ایسا نہیں ہے مغرب کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کا وقت جیسے ہوتا ہے سورج جیسے ڈوبتا ہے اللہ کی خاص رحمت اور اللہ کی خاص توجہات بندوں کی طرف شروع ہو جاتی ہے یہ تو ہر رات ہوتی ہے لیکن ہر رات میں تہائی رات کے بعد لیکن اس رات میں شب برات میں جب پندلہ شابان کی رات ہوتی ہے اس میں خاص طور سے مغرب کے بعد سے شروع ہوئے تو اسی لیے آپ عبادت کے لیے آپ مغرب کے بعد سے بھی شروع کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں اور جیسے چار رکعت نماز پڑھتے ہیں جس کو تذبیح کی نماز کہتے ہیں سولات تذبیح چار رکعت ہے اس بارے میں بھی ویڈیو میری ڈیٹیلز میں موجود ہے بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہے اس نماز کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں کتنا آپ سے ہو سکے نفل نمازیں ضرور سے ضرور احتمام کے ساتھ پڑھیں کیونکہ یہ بہت فضیلت والی رات ہے اس میں عبادت ضرور کریں لیکن ہاں خرافات سے اور نئے نئے باتوں سے شریعت کے نام لے کر جو ہو رہی ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یارب العالمین پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں